اراکی پارلیمانی وفد کی شاہ سلمان سے ملاقات سامنے آئی ہے پچھلے تقریباً تین سے چار ہفتے پہلے اراک کے جو نئے صدر تھے دوزار اٹھارہ مئی دوزار اٹھارہ میں اراک میں انتخابات ہوئے اس کے بعد ایک مخلوط حکومت اراک کے اندر بنی تھی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوزار تین میں جب صدام کے خلاف اپریشن کیا گیا تھا امریکہ نے جنگ مسلط کی تھی اس کے بعد دوزار آٹھ میں انتخابات ہوئے اور پھر دوزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تو دوزار اٹھارہ میں انتخابات جب ہوئے تو چونکہ کوئی پارٹی بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی اس لیے مخلوط حکومت بن گئی اور جو وہاں کے صدر تھے برمسالے انہوں نے دورہ کیا اپنا کوئیت کا بھی دورہ کیا اور اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات بھی گئے سعودی عرب بھی آئے شاہ سلمان سے ملاقات بھی کی اور اس کے بعد بلکہ سعودی عرب آنے سے پہلے وہ ایران بھی گئے پیدا ہوئی دوزار تین میں جب امریکہ نے جنگ مسلط کی تھی اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے جنگ کے بعد ایران نے ایراک پر قبضہ کر لیا تھا وہاں کی سیاست پر وہاں کی وسائل پر اور ایراک کو سعودی عرب سے دور کر دیا تھا لیکن اب کوششیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایراک جو ہے وہ سعودی عرب کے قریب ہو رہا ہے سعودی عرب بھی ایراک کو قریب کر رہا ہے اور اسے پہلے برمسالے جو صدر ہیں ایراک کے انہوں نے دورہ کیا اور یہ ایک بڑی ایک جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے مطابقے کہ ایراکی سپیکر جو ہیں پارلیمان کے جو سپیکر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایراک کی حکومت نے ایراک کے اندر دائش کو جو شکست دی ہے وہ سعودی عرب کی مدد سے دی ہے اگر سعودی عرب ایراک کی مدد نہ کرتا تو ایراک کے اندر دائش کا خاتمہ ناممکن تھا اور دوسری طرف سے سعودی عرب نے جو ایراک کے ساتھ اپنا بارڈر لگتا ہے اسے بند کیا ہوا تھا اسے بھی کھولنے کا اندیا دیا ہے تیارتی طور پر بھی بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں مصبت پیش رفت ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مشرق کے وسط میں قیام امن کے لیے یہ جو ملکاتیں ہیں یہ جو تعلقات ہیں بہت بڑی پیش رفت ہیں اور اس سے مستقبل میں بڑے اچھے سمرات مل سکتے ہیں پھر دوسر آپ سے میں جاننے کوشش کروں گا کہ جو ایراک ہے یہ بنائے طور پر ایک مرکز بن گیا تھا اسی سے باقی ملکوں میں جنگ چھڑی ہے تو اب سعودی عرب اور ایراک پر زیادہ تر جو قبضہ تھا کنٹول تھا وہ ایران کا تھا ایران زیادہ تر تھا اب وہاں کی جو قوم پرس لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کو وہاں سے نکال دیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایرانی جو ملیشیاں ہیں ایراک کے اندر الہشد و شعبی ہے اور دیگر ہیں اور میں بڑی بتانی پھرائی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اچھا خردار ادا کر رہا ہے کہ ایراک کو ساتھ ملا رہا ہے باقی ممالک کے درمین میں دیکھ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب جنگ زدہ ذہن ہوتا ہے تو وہ بہت عرصے تک نہیں چلتا ہے جنگ ختم ہوتی ہے اس کے قوم اس کے لوگ جو اس ملک کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے جنگ بہت عرصے تک نہیں رہ سکتی جنگ کا مزاج بھی نہیں رہ سکتا ہے تو ایراکی قوم نے یہ چیز محسوس کر دیا کہ ابھی جس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں ہے اس سے تو مطلب وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے وہ ایراک جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا بلکل خندارہ بن چکا ہے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ایران تو ان کے لئے کوئی مدد نہیں کر سکتا اس خیتے میں ریجن میں اسکری طور پر تو اس نے کیا جو کرنا تھا لیکن ان کے معیشت کو اٹھانے کے لئے ان کے اقتصاد کو اٹھانے کے لئے ان کے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لئے وہ عرب ممالک کے محتاج ہیں سو انہوں نے کوشش یہ کی ہے ابھی تک تو انہوں نے ایران سے علاہدگی کا یا ایران سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کی طرف کوئیت کی طرف عرب ممالک کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کے جب بھی یہ خوش ہوں گے تو ہماری معیشت کا پہیا چلے سعودی عرب کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ ریجن کے اندر کھٹی کے اندر کسی بھی ملک کے لئے وہ بڑھ چڑ کے ان کے ساتھ